مہنگائی کے خلاف اتجاج کرتے کرتے مسلم لیگ نون اقتدار میں آگئی اور آتے ساتھ ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور اب سننے میں آرہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے ہمیں سبسیڈیز بھی واپس لینی پڑیں گی پیٹرول بھی بڑھے گا باقی چیزیں بھی بڑھیں گی تو اس سے تو یہ حکومت آتے ساتھ ہی انپپولر نہیں ہو جائے گی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمیں ریالیسٹکلی دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن کیا ہے عمران خان کو لانے کی وجہ سے ایک دم تو ہم سب اوورال چینجز نہیں کریں گے مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پریر اور چیز کیا ہے ہم نے سبزی آٹا گھی ان سب چیزوں کی قیمتیں کرنی ہے اور افورڈیبل کرنا ہے اس غریب آدمی کے لیے جو روز روٹی جس کی کھجی گئی ہے موز سے ہم کام کریں اسی کے لیے دیں ہمیں اس کو ایڈوکیشن دینی ہے اس کو ہیلپ دینی ہے اس کو کھانا دیں اور ہم نے وہ کام کرنا ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم تو دے دیں ہمیں ان کو تو آپ نے پورے پونے چار سال دی ہے ہمیں ابھی تو دس دن میں نہیں آئے ہوئے تھوڑا سا ٹائم دے دیں ہمارا جب ٹارگٹ ہی ایک ہے ہم ایک اجنڈے پر آئے ہیں آپ سوچیں بجلی کے کتنے کارخوادے ہیں جن کی چھوٹے چھوٹے نقص کی وجہ سے وہ بند پڑے ہم نے بجلی پوری کر دی تھی تو میرا مطلب ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے ہم اپنے کام پر اور آپ کو میاں شباہ شریف کا پتہ نہیں ہے وہ تو رات کو بھی کام کرتے ہیں تو دن کو بھی کام کرتے ہیں میں تو چار پانچ دن میں ان کی جو ایک ہفتے میں میں نے جو ان کی فیس کی شکل دیکھی میں I'm worried کہ اتنا زیادہ کام کرنا اچھا نہیں ہے اپنی ہیلتھ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور سب جب مل کے اب کیبنٹ کام کرے گی تو انشاءاللہ سب مل کے کام کریں گے تو ایک اچھے طریقے سے نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دے وہاں گے یہ کس قسم کی سیاست ہے یہ نہ کام کرتے ہیں نہ کام کرنے دیتے ہیں مگر انشاءاللہ ان سارے مسئلوں میں ہم کام کر کے دکھائیں گے آنکھیں تیرہ پارٹیوں میں جس طرح وزارتیں تقسیم ہوئی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ زیادہ عرصہ چل پائے گی ساری پارٹیوں کا ایک ٹارگٹ ہے اپنے پاکستان کی اپنے پاکستان کو ریلیف دینا اور یہ پارٹیاں پورے صوبوں سے آئی ہیں جب سب کا ٹارگٹ ایک ہے تو پھر کیوں نہیں کام ہوگا مجھے پوری امید ہے اور میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں اور میں وہ تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گی نواب زیادہ نصراللہ صاحب نے جب اے آر ڈی بنی انہوں نے ایک چیز کہی کہ ایک دفعہ سب پارٹیاں مل کے اکٹھی حکومت کر لینا تو اس کے بعد جمہوریت مضبوط ہو جائے گی مجھے وہ لفظ ان کے رئیے بھولتے ہیں سو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک دفعہ یہ ساری پارٹیاں جب اکٹھے مل کے کام کریں گی جمہوریت کو مضبوط کریں گی تو پھر یہ پہیہ جمہوریت کا مضبوطی سے آگے چلے گا شہباز شریف ایک اچھے ایڈمیسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں اب کیا پنجاب میں حمدہ شہباز اپنے والد کی چھاپ کو برقرار رکھ سکیں گے انشاءاللہ کیونکہ میاں شہباز شریف چیف پنیسٹر تھے تو وہ اپنے بھائی کی مدد کر رہے تھے فیڈرل کورنمنٹ میں بجلی اور وارٹر ان پاور میں خود ان کے ساتھ گئی تھی جب ایک ڈیلیگیشن چائنہ گئی تو بزنس مین پائی کیے گئے تھے تو میں بھی ساتھ گئی تھی اور بلیہ میں میں نے ان کو کام کرتے شہباز شریف کو دیکھا تو ایکچلی تو صوبہ پیچھے کنٹرول حمزہ شہباز کر رہے تھے اب ان کو حکومت کا بھی پتا ہے اپوزیشن کو کنٹرول کرنا بھی آتا ہے اور آپ نے ایک خوبصورت بات تھی ان کی سنی ان کی تقریر میں کہ ہم کام کرنے آئے ہیں ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے آلدھو اس باپ بیٹے کے ساتھ چتری زیادتیاں ہوئی ہیں ساڑھے تین سال میں ان کے اندر ہیومینٹی بھی ہے حمزہ صاحب کے اندر ان کے اندر کام کرنے کی ہمت ہے اپنے باپ کی طرح ان کے اندر نرمی اور پیار سے بولنا ہے نواز شریف کی طرح ان لوڑے ساروں کی اچھی قولیٹیز لے لیے ہیں آپ کے حلقے سے جو ایم 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 ہیں ان کا استیفہ اگر منظور ہو جاتا ہے تو کیا آپ اگلا الیکشن لڑیں گی افکورس میں اگلا بھی لڑوں گی اس کے بعد کا بھی لڑوں گی آئے ویل فائٹ آپ نے ویہاری میں انڈسٹریل سٹیٹ بنائی ویہاری میں کومسٹر یونیورسٹی لے کے آئے اس کے علاوہ علاج کی بھی جدید ترین سہولتیں آپ نے مہیا کی تو اگر آئندہ الیکشن میں آپ کامیاب ہو کر ایوان میں جاتی ہیں تو ویہاری کے لیے آپ کے ڈیویلپمنٹ کے گولز کیا ہے ہسپیٹل بنایا ہے it is with the target کیونکہ میڈیکل کالیج کے لیے آپ کو کم سے کم چار سو پچیس پیٹ چاہیے ہوتے میں چار سو چالیس بنا لیا so we are ready to make it into a میڈیکل کالیج اور انشاءاللہ وہ میڈیکل کالیج بنے گا اور دوسرا میرا ٹارگیٹ ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو کامیاب کریں اور وہاں پر جب وہ کامیاب ہوگا تو میرا بچہ جو کامیاب پر پڑھنا ہے وہ بھی ٹاپ کی جوپ پر آئے گا اور جو میرے بچے دوسری جگہ ہے ان کے لیے بھی جوپ پڑھنے ہو جائیں گی so میرا ٹارگٹ ہے میرے لوگ جو ویمن ہیں ان کے لیے بھی میں پلین آؤٹ کر رہی ہوں کہ ان کے لیے ایسا کام کیا جائے ان کو ٹریننگ دی جائے اور وہ کھر بیٹھے بھی اپنا کام کر سکیں اور ان کو پروپرلی ٹرین کیا جائے ویدھ دی منفیکٹرینگ ان کے لیے کارٹریج انڈسٹری بشک لڈن میں بنے میرا چھوٹا بیٹا واد کا ایم پی ہے لڈن میں کارٹریج انڈسٹری بنے اور ان کو ٹرین کیا جائے ویچ شوٹ ہیلپ ویدھے دی انڈسٹریل اسٹیٹ ایمیاری اور میرا ایک اور بھی ٹارکٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کیونکہ ہر انڈسٹریل اسٹیٹ کو سرورت ہے موٹر ویگ کے ساتھ وہ کلیکٹ کو سو انڈسٹریل اسٹیٹ جب کنیکٹ ہوگی ویدھے موٹر وی تو آپ کا موٹر وی پیاری تک آ جائے گا سیاست میں آپ کا گول کیا ہے میں ہمیشہ اپنے علاقے اور جمہوریت کے لیے کام کروں اور جمہوریت بھی اس طرح کی جو مجھے اب نظر آ رہی ہے میں کافی ڈسپوائنٹ ہو گئی تھی جب امران خان صاحب کو لے کے آئے جس طرح لے کے آئے تو مجھے بڑی تکلیف تھی کہ ہم لوگوں نے کتنا زیادہ جمہوریت کے لیے جیلے کاٹیں لوارٹیاں کھائیں چوٹے ماریں کھائیں تو ہمیں کیا یہی پاکستان اسی طرح چلے گا تو اب کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ کرے کہ جمہوری عمل اور جمہوری انسٹیٹوشن اکٹھی مل کے ہمیں یہ جو کچھ ہمیں نظر آیا ہے جس طرح رات کو ٹھائی وجہ ہم گھر پہنچے آفٹر دو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ نارپیٹ ہو جو پنجاب اسیمبلی میں ہم نے دیکھا جس طرح مار دھاڑ ہو رہے تھی اور جو کچھ وہاں ہوا اور پھر پولیس کو آ کے ہینڈل کرنا پڑا جو سپیکر کا بڑا حال کیا گیا اس کے بال کھینچے گیا اس کو مارا گیا یہ چیزیں نہ ہو ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میاں ممتاز دولتانا اور ممدوٹ صاحب ایک دوسرے کے پخالف تھے مگر رات کو بیٹھ کے کٹھا کھانا کھاتے تھے that is what ڈیوکرسی is all about اور ہم جمہوری عمل کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کیا اگلا الیکشن میاں نواز شریف یہاں پاکستان میں آ کر لڑیں گے کیوں نہیں میاں نواز شریف آئیں گے کیوں نہیں الیکشن لڑیں گے he will fight انسان کو اپنا جب ان کے اوپر کوئی کونسا کیس ہے ان کے اوپر یا ان کی بیٹی پر یا کسی پر ایسے ہی ان پکڑ کے کیسز بنا کے اور انہوں نے جو کچھ ہوا ہے پیچھے it has been unforgivable unforgivable جن لوگوں نے کیا ہے میں ان کا نام بھی لینا نہیں پسند کریں تھی but everything will be cleared out انشاءاللہ he is he is going to come اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی کہ میاں صاحب is coming انشاءاللہ اید کے بعد you will see him here مریم نواز کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتی ہے مریم نواز is a very brave person and she is a very intelligent person and she has learnt حکومت کا بھی انہوں نے سیکھا ہے انہوں نے اپوزیشن میں بھی اپنی بریوری دکھائی ہے اور اپنی انٹیلیجنس دکھائی ہے اپنے والد وہ ایک بہت پڑی کراؤڈ ایسے نہیں آتا کراؤڈ تب آتا ہے جب جب کوئی بچا ہو جب کوئی بات لوگوں کو اچھی لگے آپ دیکھئے گا عمران خان کیا عمران خان کیا مریم نواز کو لوگ چاہیں گے مانیں گے اب آگے فیوچر تو اب نوجوانوں کا ہی ہے نا مریم نواز کا ہے اور حمزہ صاحب کا ہے ابھی تو ہمزہ صاحب آگے ہیں اس چیف منسٹر